ہیلو فرینڈس میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور میرے یوٹیوب چینل کریٹیو ہیلکیر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرینڈس آج ہم بات کریں گے میتہرجن ٹیبلٹ کے بارے میں میتہرجن ٹیبلٹ کو مہلاو میں یوٹرس یعنی کے گھر باشے سے ہونے والی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے دیا جاتا ہے تو آج ہم میتہرجن ٹیبلٹ کے بارے میں ہی بات کریں گے جس میں ہم جانیں گے میتہرجن ٹیبلٹ کے یوزز اس کے کمپوڈیشن پیکنگ پرائز اس کی ڈوز کس طرح سے ٹیبلٹ کام کرتی ہے اس کو یوز کرنے سے کیا کیسا ڈیفرٹس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سمہ میں کن کن باتوں کی ساؤدھانی رکھنی چاہیے اور ویڈیو کے لاس میں ہم جانیں گے میتہرجن ٹیبلٹ کی ڈرگ انٹریکشنز یعنی کہ یہ ٹیبلٹ کن کن دوسری میڈیسن سے انٹریکٹ کرتی ہے تو چلیے فرینڈس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ہم میتہرجن ٹیبلٹ کے کمپوڈیشن کی تو اس میں میتھائل ارگومیٹرین میڈیسن ہوتی ہے جو کی 0.125 ایم جی کی سٹیند میں ہوتی ہے یہ ایک ارگوٹ الکالویڈ کلاس کی میڈیسن ہوتی ہے بات کریں اس کی پیکنگ اور پرائز کی تو یہ ڈاکٹر ریڈی کمپنی کا برانڈ ہے اس کی ایک سٹپ میں دس ٹیبلٹ آتے ہیں اور ایک ٹیبلٹ کا جو پرائز ہے وہ لگ بھگ نو روپے کے اس پاس ہوتا ہے بات کریں ہم میتہرجن ٹیبلٹ کے یوزز کی تو میتہرجن ٹیبلٹ کو مہلاوں میں گرباشے سے ہونے والی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی جب مہلا میں ڈیلیوری ہوتی ہے بی بی ہوتا ہے تو اس کے بعد جو گرباشے سے ایکسیسیو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے میتہرجن ٹیبلٹ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جب کسی مہلا کا مسکریج ہو جاتا ہے اور مسکریج کے بعد جو یوٹرس سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے اس کو دیا جاتا ہے یا ایبورشن کے بعد ہونے والی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے بھی میتہرجن ٹیبلٹ کو دیا جاتا ہے جیسے کی کسی مہلا کو کوئی پریننسی کنسیو ہو گئی ہے وہ پریننسی انوانٹیڈ ہے دونوں کپل اس کو ریموو کرانا چاہتا ہے تو اس کا جب سرجیکل ایبورشن ہوتا ہے اس کے بعد جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے دیا جاتا ہے یا اس انوانٹیڈ پریننسی کو مطلب ایبورٹ کرنے کے لیے ایبورشن پل دی جاتی ہیں تو ایبورشن پل دینے کے بعد بلیڈنگ تو ہو جاتی ہے بٹو بلیڈنگ جب ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی ہے تو گرباشے میں بلیڈ کلوٹس اکھٹے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کلوٹس کو بھی نکالتی ہے اور بلیڈنگ کو روکتی ہے اس کے علاوہ کس ڈاکٹر میتھرجن ٹیبلٹ کو مائگرین کے علاج میں بھی دیتے ہیں تو اس طرح کی بیماریوں پر میتھرجن ٹیبلٹ کو دیا جاتا ہے بات کریں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو یہ ایک ایرگوٹ ایلکالویڈ کلاس کی میڈیسن ہوتی ہے یہ جو یوٹرس ہوتا ہے اس میں جو سموت مسلس ہوتی ہیں یہ ان کے کونٹیکشن کو سسٹین کرتی ہے بڑھاتی ہے یعنی کہ جو یوٹرس ہوتا ہے گرباشے ہوتا ہے اس کے کونٹیکشن کو یہ بڑھاتی ہے جس سے گرباشے میں جو بلیڈ ویسلس ہوتی ہیں وہ کمپریس ہوتی ہیں اور جس سے بلیڈنگ آہستہ آہستہ رک جاتی ہے تو اس طرح سے میتھرجن ٹیبلٹ کام کرتی ہے اب بات کریں اس کی ہم ڈوز کی تو یہ ایک پیورلی پریسکیپشن میڈیشن ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک شیڈیول ایس ڈرگ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ڈوکٹر سے کنسل کرنے کے بعد ہی دینا چاہیے اس کی جو یوزول ڈوز ہوتی ہے اس میں اس کی ایک ٹیبلٹ کو صبح ایک ٹیبلٹ کو شام کھانا کھانے کے بعد دیا جاتا ہے اور زیادہ آف شکتہ پڑھنے پر اس کی ٹیبلٹ کو ایک ٹیبلٹ کو صبح ایک ٹیبلٹ کو دوپر اور ایک ٹیبلٹ کو شام دن یعنی کے دن میں تین بار بھی دیا جاتا ہے تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کو پر اور ڈوکٹر اپنے ایکسپیرنس کے انصار اس کی دوز کو پیشنٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں بات کریں کہ میتہرجن ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں تو اس کو یوز کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں جیسے کی اولٹی کا ہونا مطلی کا ہونا لوز موشن کا لگ جانا چکر گھومیر کا ہونا سر میں درد کا ہونا بلیڈ پریشر کا بڑھ جانا کنولسس کا ہو جانا یا کوئی بھی الیریکشن کا ہونا تو میتہرجن ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے اگر آپ کو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈوکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اب بات کریں میتہرجن ٹیبلٹ کو یوز کرتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کی سافدھانے رکھنے چاہیے نہیں جاتا ہے یہ ٹیبلٹ پریننسی اور لیکٹیشن میں بھی کونٹر انڈیکیٹیڈ ہوتی ہے جن محلاؤں کا بلیڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان محلاؤں میں بھی یہ ٹیبلٹ کونٹر انڈیکیٹیڈ ہوتی اس کو دیا نہیں جاتا ہے اس کے علاوہ جن محلاؤں کو کوئی لیور کی کیڈنی کی ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے موٹاپا ہوتا یا ڈائیبیٹیز ہوتی ہے ایسی محلاؤں میں بھی اس ٹیبلٹ کو بہت ہی ساؤدھانی پوروک ڈوکٹر سے کنسل کرنے کے بعد ہی دیا جاتا ہے تو میتھرزین ٹیبلٹ کو یوز کرتے سامنے ہمیں ان باتوں کی ساؤدھانے رکھنی چاہیے اب بات کریں میتھرزین ٹیبلٹ کی ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں تو یہ ٹیبلٹ کچھ میڈیسین سے انٹی ایکٹ بھی کرتی ہے جیسے کی ایریتھرومائسین کلیریتھرومائسین ایٹریکونازول کٹاکونازول ریٹونوویر نیلفینوویر فلوکسٹین ریفیمپیسین ہالو تھین گلیسل ٹرینائٹریٹ اٹینولول تو اس طرح کی میڈیسین سے میتھرزین ٹیبلٹ انٹیٹ کرتی ہے اگر آپ اس میں سے کسی بھی طرح کی کوئی میڈیسین یوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ اپنے ڈوکٹر کو ضرور بتائیں تو فرینڈز آج ہم نے بات کری میتھرزین ٹیبلٹ کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور گوڈ بائی فرینڈز